اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام میں آپ کا مزبان مصطفیٰ عجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پرتپات استقبال ہے قبل اس کے کی میں اس نششت کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آج جو ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے نام ورش اور آئی کرام تشریف فرمے ان کا مختصر تعروف کرا دوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شاز رمزی صاحب آپ کا استقبال ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایک نام ورشائر جناب شجاود دین شاہد صاحب موجود ہے آپ کا بھی استقبال ہے اور اسی طریقے سے جناب تابش رامپوری صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے جو آل انڈیا مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں آپ کو بھی ہم آہلن و سالن مرحبہ کہتے ہیں آئیے اس نششت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ایسے شائر کو دعوت سخن دوں گا جن کا تعلق ناکپور سے ہے آپ کے دو شیری مجموعے شائع ہو چکے ہیں گلشن گلشن پھول کھلے اور آنچ مہکتے لفظوں کی یہ دو شیری مجموعے آپ کے منظر آم پہ آ چکے ہیں میری مراد ہے جناب شجاود دین شاہد صاحب سے میں آپ کو آپ ہی کے ایک شیر سے دعوت سخن دوں گا کہ اسے خریدنا دنیا کے بس سے باہر ہے عجیب شخص ہے ہرس و حوث سے باہر ہے جناب شجاود دین شاہد صاحب مائی ناظرین اور سامین السلام علیکم چند کتاب آپ کی نظر کرتا ہوں سماعت فرمائیے کا کہ زمین کا بوجھ لیے احتساب اترے گا کہ زمین کا بوجھ لیے احتساب اترے گا اب آسمان سے سروں پر عذاب اترے گا اور ہمارے بیچ مقدس کتاب زندہ ہے کیا کہنے ہمارے بیچ مقدس کتاب زندہ ہے اب ہم پہ اور نہ کوئی نصاب اترے گا ہاں کیا کہنے ہمارے بیچ مقدس کتاب زندہ ہے اب ہم پہ اور نہ کوئی نصاب اترے گا اور اقتار سماعت فرمائیے کہ کاغس کی کشتیاں ہیں کناری کے آس ہے کہ کاغس کی کشتیاں ہیں کناری کے آس ہے اس سادگی کو دیکھ کے دریاء اداس ہے اور دستک بلائیں دے کے اچانک پلٹ گئی شاہید یقین ہیں ماں کی دوہ آس پاس ہے دستک بلائیں دے کے اچانک پلٹ گئی شاہید یقین ہیں ماں کی دوہ آس پاس ہے اور کتا سمیے نماز تارو سے کہ پڑھ لو نماز فکر یہ روز جزا کی ہے پڑھ لو نماز فکر یہ روز جزا کی ہے تھنڈک نماز چشم حبیب خدا کی ہے جاری ہو پنچ وقت نمازوں کا سلسلہ تاقید اہل حق کو یہی مصطفیٰ کی ہے جاری ہو پنچ وقت نمازوں کا سلسلہ تاقید اہل حق کو یہی مصطفیٰ کی ہے اور پڑھ لو نماز اور خدا سے دعا کرو پڑھ لو نماز اور خدا سے دعا کرو اے مومنوں یہ فرض ہمیشہ آدھا کرو اور رمضان کے تعلق سے کچھ اشار پیش کر رہا ہوں کہ پھر فضل رب سے آگیا رمضان مومنوں پھر فضل رب سے آگیا رمضان مومنوں لایا ہے بخشیسوں کا یہ سامان مومنوں کہ پھر فضل رب سے آگیا رمضان مومنوں لایا ہے بخشیسوں کا یہ سامان مومنوں روزے رکھو نماز و تراوی عدا کرو تم باب عزو تلاوت قرآن کیا کرو اللہ کے نبی کا ہے فرمان مومنوں لایا ہے بخشی سے کوئی سامان مومنوں کہ روزے رکھو عدا کرو فطرہ زکاة دو تم اپنی نیکیوں سے گناہوں کو مات دو رکھتا ہے یہ مہینہ بڑی شان مومنوں اللہ کے نبی کا ہے فرمان مومنوں برکت کا ہے مہینہ یہ رمضان جان لو برکت کا ہے مہینہ یہ رمضان جان لو رحمت کا ہے مہینہ یہ رمضان جان لو اللہ کی بندگی کرو حران مومنوں برکت کا ہے مہینہ اور ہوتی ہے پوری سب کی طلب اس مہینے میں رمی رکھی ہے قدر کی شب اس مہینے میں اترا ہے اس مہینے میں قرآن مومنوں پھر آ گیا ہے فضل رب سے رمضان مومنوں یہ ماں بندگی خدا میں گزار لو شاہد عبادتوں سے مقدر سوار لو سب بندگی کا پاتے ہیں فیضان مومنوں پھر حضرت سے آگیا رمضان مومنوں لا یحب بکشیسوں کا یہ سامان مومنوں یہ تھے جناب شجاود دین شاہد صاحب جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی حکامات کی روشنی میں بڑے قیمتی اشعار سے نواز رہے تھے روزے کی اہمیت کو بھی آپ نے اجاگر کیا روزہ رکھو ادا کرو فطرہ زکاة دو دراصل روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ مومنوں پر فرض ہے جیسا کی کتاب مقدس کے اندر رب زلجلال فرماتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ لذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ایسے فرض کر دئیے گئے جیسا کی تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ اصل فلسفہ ہے رمضان کے روزوں کا یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے یہ مہینہ ہمیں عبادت گزار بنانے کے لیے آتا ہے تقوی شعار بنانے کے لیے آتا ہے آئیے اب اس نششت کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں ہرگز کسی اشارے پہ چلتا نہیں ہمیں ہرگز کسی اشارے پہ چلتا نہیں ہمیں سورج ہوں اپنے وقت کا سایا نہیں ہمیں سورج ہوں اپنے وقت کا سایا نہیں ہمیں خود پر غرور آدھیوں اتنا نہ تم کرو خود پر غرور آدھیوں اتنا نہ تم کرو توٹا ہوا ضرور ہوں بکھرا نہیں ہمیں یہ اشار ایک ایسے شاعر کے ہیں جن کی پیدائش بریلی میں ہوئی نشو نمہ دہلی میں ہوئی اور دو ہزار آٹھ سے وہ مستقل ممبئی میں اقامت گزی ہیں میری مراد ہے جناب شاز رمزی صاحب سے آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں اسلام علیکم محترم حضرات ایک قطع یہ ہے زکاة کے حوالے سے ہے کہ یہ امیروں اور غریبوں کو بٹھاتی پاس پاس یہ امیروں اور غریبوں کو بٹھاتی پاس پاس فرض ہے اسلام کا ہم جس کو کہتے ہیں زکاة اور حج کے حوالے سے مطلع یوں ہے کہ حج ہے وہ افضل فریضہ رب کو جو محبوب ہے خوٹو پر لبائک اللہ ہمہ کی فریاد ہے خوٹو پر لبائک اللہ ہمہ کی فریاد ہے آیت لا تقنطو سے یہ زبان آباد ہے اور روح اپنی پاک کرلو اب توافے کعبہ سے روح اپنی پاک کرلو اب توافے کعبہ سے سب گناہوں کو مٹاؤ ایک سچی توبہ سے اور سنگے اسوت چومنا سنت نبی کی حاجیو سنگے اسوت چومنا سنت نبی کی حاجیو اب مقام آیا خلیل اللہ کا لو دیکھ لو چاہ کہنے رہے چاہ کہنے رہے اب مقام آیا خلیل اللہ کا لو دیکھ لو اور سنگے اسوت پھر سے چومو اور صفا مروا چلو سنگے اسوت پھر سے چومو اور صفا مروا چلو اب منہ سے آگے بڑھ کر خیفنے سجدے کرو بہت اچھے بہت اچھے یہ مہینہ ہے مبارک اس کی عظمت کا بیان یہ مہینہ ہے مبارک اس کی عظمت کا بیان یہ زمین کیا کر رہے ہیں آج ساتوں آسماء بسمتِ امت ہے آخر حج کا یہ موقع ملا یہ تھے جنابِ شاز رمزی صاحب جو حج کے بارے میں اپنا منظوم کلام پیش کر رہے تھے حجِ بیت اللہ کے عرقان اور اس کی ترتیب نہائیت کی نفاست اور نزاکت کے ساتھ بیان کر گئے حجِ بیت اللہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم اور اسماعیل جب خانہِ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ربِ ذلجلال کی طرف سے یہ آیت اتری وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آتُوكَ رِجَالًا وَأَلَىٰ كُلَّ وَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے ابراہیم اب آپ لوگوں میں حج کی منادی کر دیجئے ہمارے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے حضرتِ ابراہیم نے کہا اللہ میری یہ نحیف و نظار سی آواز یہ کمزور سی آواز آخر کہاں تک جائے گی اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہارا کام منادی کرنا ہے میرا کام اس آواز کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے اللہ سبحانو و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ منادی کر دیجئے لوگ پا پیادہ اس گھر کا تواف کرنے آئیں گے دبلی پٹلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے دنیا کے کونے کونے سے مختلف راہوں سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس گھر کا تواف کریں گے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا حج بیت اللہ کا ثواب کتنا بڑا ہے وہ میں اس حوالے سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حج مبرور کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لئی صلی اللہ جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں کہ جو اقلاص سے نیت کے ساتھ کیا گیا ریا و نمود کا کوئی جذبہ نہیں دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو حج کیا جائے گا وہی حج حج مبرور کہلاتا ہے اسی طریقے سے حلال کمائی سے جو حج کیا گیا ہو وہ حج مبرور ہوگا اسی طریقے سے ایسا حج جس میں فسک و فجور اور معصیت اور گناہ کے کام نہ کیے گئے ہوں تمام ارکان اور شعائر کی مکمل ریایت کرتے ہوئے اس فریضے کی ادائیگی کی گئی ہو تب اس حج کو حج مبرور کہا جائے گا ایک دوسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ اے لوگو حج اور عمرہ برابر کیا کرو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْظُنُوبَا یہ دونوں چیزیں غریبی کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہیں جس طرح بھٹھی لوہے سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے اور اس طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا فسق و فجور کا کام نہیں کیا دل لگی کا کام نہیں کیا ایسا شخص اپنے گناہوں سے ایسے دھل کر کے لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنم دیا جس طرح ایک شیر خار بچہ جب جنم لیتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے گناہوں سے دھلا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے مبرہ ہوتا ہے اس طریقے سے ایک حاجی اپنے گناہوں سے صاف ہو کر کے واپس اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق انعیت فرمائے آئیے حاضرین ناظرین اپنی اس نششت کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں ہماری فہرست میں ملک کے ایک نامور شاعر موجود ہیں آپ آل انڈیا مشاعروں میں بھی شرکت کرتے ہیں الحمدللہ تعلیمی لیاخت بڑی اچھی ہے آپ کا تعلق رامپور ذلا سے ہے لیکن آپ مبرہ کوسا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم ہیں میری مراد ہے جناب تابش رامپوری صاحب سے جناب تابش رامپوری مائک پہ تشریف لائیں اور سامین ناظرین کو اپنے کلام سے محضوظ فرمائیں جناب تابش رامپوری صاحب اسلام علیکم مجز سامین اکرام و حاضرین مجلس میں اپنے کلام کا آغاز چند متفرق اشار سے کرنا چاہتا ہوں سمات کریں تو ہی مرضی کا مالک ہے تیری مرضی سے ملتا ہے تو ہی مرضی کا مالک ہے تیری مرضی سے ملتا ہے سکون قلب انسا کو کہاں نقدی سے ملتا ہے تو ہی مرضی کا مالک ہے تیری مرضی سے ملتا ہے سکون قلب انسا کو کہاں نقدی سے ملتا ہے چند متفرق اشار سمات کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم کو قصیدہ نہیں آتا کیسے گزر بسر ہو وظیفہ نہیں آتا ایسا نہیں کہ ہم کو قصیدہ نہیں آتا کیسے گزر بسر ہو وظیفہ نہیں آتا جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ اپنے گھروں میں کوئی فرشتہ نہیں آتا جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ اپنے گھروں میں کوئی فرشتہ نہیں آتا دنیا سے آج خیر کی امت کہاں گئی انسانیت کی اصل جماعت کہاں گئی انسان میں خلوص کا فقدان ہو گیا بیلوس ہو رہی تھی عبادت کہاں گئی ملوخت جو رہی تھی عبادت کہاں گئی آنکھوں کو بند کر کے آتاات ہے کس لیے تصدیق کرنے والی بسیرت کہاں گئی بہت اچھے بھائی کیا کہنے آنکھوں کو بند کر کے آتاات ہے کس لیے تصدیق کرنے والی بسیرت کہاں گئی داغے جبھی جو ابرہ تو کرنے لگا سوال داغے جبی جو بھرا تو کرنے لگا سوال تابس تیرے عمل کی فضیلت کہاں گئی چند متفاری کا شاہ سماتوا ہے ہوا لگتے ہی دنیا کی شرافت بھول بیٹھے ہو ہوا لگتے ہی دنیا کی شرافت بھول بیٹھے ہو سہارا جھوٹ کا لے کر صداقت بھول بیٹھے ہو ہوا لگتے ہی دنیا کی شرافت بھول بیٹھے ہو سہارا جھوٹ کا لے کر صداقت بھول بیٹھے ہو ابو بکرو عمر عثمہ علی کے چاہنے والوں ملا کر ہاتھ دولت سے سخاوت بھول بیٹھے ہو ابو بکرو عمر عثمہ علی کے چاہنے والوں ابو بکرو عمر عثمہ علی کے چاہنے والوں ملا کر ہاتھ دولت سے سخاوت بھول بیٹھے ہو تمہیں اللہ نے کس واسطے بھیجا ہے دنیا میں تمہیں اللہ نے کس واسطے بھیجا ہے دنیا میں مشیت بھول بیٹھے ہو عبادت بھول بیٹھے ہو مشیعت بھول بیٹھے ہو عبادت بھول بیٹھے ہو محض اپنے طریقوں کو مقدم جان کر لوگو محض اپنے طریقوں کو مقدم جان کر لوگو شریعت بھول بیٹھے ہو طریقت بھول بیٹھے ہو محض اپنے طریقوں کو مقدم جان کر لوگو شریعت بھول بیٹھے ہو طریقت بھول بیٹھے ہو پڑوسی کو اگر تم سے شکایت ہے تو یہ سچ ہے پڑوسی کو اگر تم سے شکایت ہے تو یہ سچ ہے کہ تم اپنے نبی کی ہر نصیحت بھول بیٹھے ہو پڑوسی کو اگر تم سے شکایت ہے تو یہ سچ ہے کہ تم اپنے نبی کی ہر نصیحت بھول بیٹھے ہو تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ سفائی آدھا ایمہ ہے تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ صفائی آدھا ایمہ ہے میری بستی کے لوگوں کے نظافت بھول بیٹھے ہو ارے واہ واہ بھائی صفائی ابھیان کیا کہنے بھائی تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ صفائی آدھا ایمہ ہے تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ صفائی آدھا ایمہ ہے میری بستی کے لوگوں کے نظافت بھول بیٹھے ہو یہ برحق ہے یہاں پھر موت کا چکھنا ضروری ہے یہ برحق ہے یہاں پھر موت کا چکھنا ضروری ہے نبی نے امن کا نعرہ لگایا فتح مکہ پر عدو کو ماف کرنے کی سیاست بھول بیٹھے ہو نبی نے امن کا نعرہ لگایا فتح مکہ پر نبی نے امن کا نعرہ لگایا فتح مکہ پر عدو کو ماف کرنے کی سیاست بھول بیٹھے ہو عدو کو ماف کرنے کی سیاست بھول بیٹھے ہو سارا جھوٹ کا لے کر صداقت بھول بیٹھے ہو یہ تھے جناب تابش رامپوری صاحب جو بڑے جوش و خروست کے ساتھ بہت ہی قیمتی اشعار حدیع ناظرین حدیع حاضرین کر رہے تھے اب آج کی یہ مجلس ہماری یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے سٹوڈیو کی گھڑی مزید ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر ہم کچھ چنندہ اور نام اور شورہ اکرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ